نیشن نیوز نمہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو تاہر وکی کا اسلام ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں وہ بچہ موجود ہے جس کے ساتھ تیرہ اپریل بروز ہفتہ جو کہ رہیشی ہے باوالے لاہور کا اور وہ ڈی ایچ اے میں کٹنگ کروانے گیا تھا بالوں میں کٹنگ کروانے گیا اور راستے میں اس کو کسی پتھان نے روکے اس کو جبری طور پر مسلمان کرنا چاہا کروس اتاری گئی کروس کی بے حرمتی کی گئی تو آئیے آج ہم اس سے اس کی زبانی یہ ساری کہانی سنتے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ اس بچے کی کہانی کے بعد اس پہ چیئرمن پاکستان مسیحہ ملت پارٹی کے اسلام پریس سوترا صاحب سے بھی اس کے بارے میں جانے گے کہ آئے روز یہ جبری مذہب تبدیلی کے جو واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو آئیے ہم اس بچے سے گفتگو کرتے ہیں ناظر وہ ساری کہانی آپ کو بتائے گا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے سائم آپ کے ساتھ جو اس دن واقعہ ڈی ایچے میں پیش آیا بڑا اس کی ذرا پوری کہانی جونسی بتائیں کہ وہ کیسے آیا میرا نام سائمہ اور میں مسیح خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بہوالے کا رہاشی ہوں اور جب میں بالکٹنگ کروانے کے لیے گیا ڈی ایچے تو میں گزر رہا تھا ایک پتھان تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کرسی پر گارڈ تھا تو میں گزر رہا تھا اس نے مجھے واقع دی میں اس کی واقع نہیں سنی میں جاتا گیا تو اس نے دوسری دعا واقع دی تو میں رک گیا تو اس نے مجھے بلایا میں اس کے پاس گیا اور اس نے کہا دوسری ہے براینا گزر rzeczywiście زیادہ مجھے ب liability کہ میں فرسل کے بعد میں اس کے پاس بیٹھ گیا آپ نے مجھے بلک گیا میں اس کے پاس بیٹھ گیا برای جرس ہڑ بدے ہیں نےGuilche پھول تاکھ قرس اور پھر منظیے قال رہا آپ نے نماز پڑھین ہے میں نے کہا نہیں مجھے تو ایسے سا وہ کہتا ہے ایسے ساعت براہ اس کے سمارے کچھ نہیں ہوتا آپ میرے ساتھ آؤ ابھی چھ بیس ہوئے ہیں چھ تیس پہ مغرب کی نماز کا ٹائم میں تو مجھے ساتھ آگے نماز پڑھو میں آپ کو سکھا دوں گا میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کچھ بھی سیکھنا مجھے میری چیزیں واپس کرو تو میں جاؤں تو کہتا نہیں تو اس کے بعد بات ہو رہی ہے تو میں انٹی آگئی یا ایک ہمارے محل دے کی ادھر سے گزر رہی ہیں کام کرنے آئی تھی ڈی اچے میں میں نے اس پتھان کو کہا کہ یہ ہمارے محل دے کی انٹی آگئی ہے میں نے اونچی بات میں کہا تھا کہ وہ انٹی کو سنائی دے دے کہ اس نے آپ کا نام میرا لیا تو میں نے کہا ہے ایسے کہ یہ ہمارے محل دے کی انٹی آگئی ہے تو وہ آ کے تمہارے پاس روک گئی ہیں تو وہ اس کو پتھان کو ڈانڈنے لگی ہیں کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے جو وہ کہہ رہا ہے میں خریسچن ہوں تو آپ اس کو کیوں کہہ رہے میرے ساتھ آگے ایسے مسجد میں جا کے مرسن نماز پڑھو تو انٹی نے جب ایسے ڈانٹ کے آگے جانے لگنیا تو میں بھی انٹی کے ساتھ اٹھ کے ساتھ سا جا رہا ہوں تو انٹی مجھے کہہ رہی ہے آپ میرے ساتھ کیوں جا رہی ہے اسے میرے پیچھے پیچھے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی چلے جاتا ہوں تو انٹی کہتی کہ نہیں میں نے تو یہاں پر کام کرنے آئی مجھے یہاں پر ٹائم لگ جانا تو آپ گھر جاؤ میں نے کہا وہ مجھے جانے نہیں دے رہا مجھے تنگ کر رہا تو انٹی نے راستے میں جاتے ہوئے کوئی جارت سے شرک جارت انٹی نے اس کو کہا اس کے ساتھ جاؤ اس کو آگے کر دو وہ تنگ کر رہا اس کو تو وہ آیا میرے ساتھ اس نے مجھے پتھان سے چیزیں لے کر دی میری اور وہ خود آگے چلا گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر واق دی پتھان نے اور مجھے کہتا کہ آپ میرے ساتھ آؤ آپ میرے ساتھ پشاور آپ کو لے کر جاتا ہوں آؤ در تھنڈی وائر پہاڑوں کا ایریا کہ اپنے پیسے جاتا ہوں اب میرے ساتھ ادھر آؤ اس نے مجھے پیسے کی افرائی اور کوئی ساتھ پیسے بھی نہیں ہے اس نے ایک تو تین میں نے کہا نہیں نہیں پیسے بھی نہیں پھر کہتا کہ میرے سے کھانا خواہ لو کھانا لے گیا تو میں نے کہا نہیں پھر وہ اپنے گارڈ روم سے کھانا لے کر آیا کوئی بوکسر لے کر آیا اس نے ایک چیز نکال لے آرہ مجھے کھلانے لگا میں نہیں کھائی اس نے مجھے کھلا جی پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے میرے ساتھ سائم کے والد بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں لیاکتر ناوہ صاحب لیاکتر صاحب جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کو کیسے پتا چلا جی شکریہ ہم تو چار بجے سے بچے کو کٹنگ کروانے کے لیے بھیجا ہوا تھا تو بچہ کٹنگ کروانے کی بجائے شاید کٹنگ نہیں کروانا چاہ رہا تھا بچہ تو یہ ڈی اچھے پہ چلا گیا ٹک ہے ہم انتظار کرتے رہے ہیں ایک آدھا گھنٹہ انتظار کیا ایک گھنٹہ انتظار کیا اس شاپ پہ بھی گئے ہیں جس شاپ پہ بچے کو بھیجا تھا ہوتا بھی یہ موجود نہیں ہے میں نے دوسرے بچوں کو بھیجا تھا مختلف شاپوں سے دیکھ گیا لیکن بچہ میں نہیں ملا کافی ہم نے بھاگ دوڑ کی کافی ہم نے پریشانی کا عالم گزرا ہم پہ میری فیملی پہ آخر میں ہمیں ساڑھے سات بجے پونے آٹھ ساڑھے سات بجے ڈی ایچ اے میں لرننگ الائنس سکول ہے وہاں پہ امریکن سکول ہے اس کی بیک سیڈ پہ چھپڑ تھا ادھر یہ نیم بہوشی کی حالت میں بچوں نے اس کو دیکھا ہے گرا ہوا تھا جب بچوں نے دیکھا ہے تو بچوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ خوش نہیں کار رہا تھا بچوں نے آکر مجھے بتایا ہے ہم پھر دو تین چار لوگ وہاں سے بھاگے ہیں ہم نے جا کے بچے کو دیکھا ہے بچے کی آنکھیں رڈ تھیں بچہ اپنے باپ کو پیچانے سے انکار تھا اس قدر اس کو پریش رائز کیا ہوا تھا پتہ نہیں جو میرے خان اس نے جو مٹھا کھایا اس نے کچھ نہ وہ ایسے کو منشیات تھی کیا نشاط چیز دی تھی یہ خدا جانتا ہے ہم بچے کو بڑی مشکل سے لے کے گھر پہنچے ہیں جب ہم گھر لے کے پہنچے ہیں تو بچہ نہ تو آنکھیں کھول رہا تھا نہ کوئی بات کر رہا تھا اتنا پریشر تھا اس کے اوپر اتنا خوف زدہ تھا ہمیں نہیں سمجھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا اس کے ساتھ ہوا برک اپ ہم پریشان تھے لوگ بہن بھائی آ رہے ہیں گھر میں ملنے کے لیے پتہ کرنے کے لیے چار گھنٹے سے بچہ غائب تھا جب کافی ٹائم گزرا ہے دو ڈھائی گھنٹے گزرے ہیں ہم نے پریئر کروائی ہے اس کی نانو پریئر کرتی ہیں نانو نے پریئر کی ہے تو جیسے جیسے نانو نے پریئر کی ہے اس کی دماغ کی جو کھڑکی ہیں وہ کھننا شروع ہوئی ہیں اس کی میموری واپس آئی ہے پھر اس نے اپنی ماما کو بتایا ہے کہ میں ایسے ایسے گیا ہوں وہاں پہ مجھے ایک پتھان ملا ہے اس پتھان نے میرے ساتھ میری کراوس اتاری ہے اس پتھان نے مجھے اسلام مذہب جوائن کرنے کے لیے مجبور کیا ہے اور مجھے بار بار نماز پڑھنے کے لیے مجھے فورس کر رہا تھا اور مجھے پیسوں کا لالچ دے رہا تھا اور اس کے علاوہ مجھے وہ کہہ رہا تھا میں آپ کو پشاور لے جاؤں گا یہ بھی کوٹھی میری ہے یہ بھی میرا گھر ہے میں آپ کو سیر کرواؤں گا میں آپ کو گھرہ بھول جاؤں گے ایسی جیسی باتیں جب اس بچے نے بتائی اور لاسٹ میں بچے نے یہ بتایا کہ یہ ساتھ فلان گھر کی جو انٹی ہے اس نے میری جان وہاں سے چھڑوائی ہے جب ان چیزوں کا ہمیں علم ہوا تو ہم ایک دم سے خود پریشان ہو گئے پھر ہم نے اس انٹی سے دریافت کیا جا کے کہ انٹی جی یہ فلان ٹائم کا جو وقت ہوا ہے ایسے ایسے بچہ کوئی آپ کو ملا تھا کہتی وہ آپ کا بیٹا تھا میں نے کہا جی ماں جی وہ میرا بیٹا تھا کہتی وہ گھر پہنچ گیا میں نے کہا جی پہنچ گیا کہتی بیٹا خدا کا شکر ادا کرو کہ آپ کو بچہ آپ کا مل گیا ہے وہ بڑی غلب جگہ پہ تھا اور پتھان اس کو بار بار نماز کے لیے فورس کر رہا ہے میں بھی ادھر ڈیوٹی کے لیے گئی تھی تو میرے پاس بیٹا ٹائم نہیں تھا اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے تو میں اس بچے کو کبھی بھی چھوڑ کے آتی میں اس کو گھر لے کے آتی برکہ انٹی نے کسی رائی مسافر کو کہا کہ اس بچے کی جان چھڑوا ہو اس بھائی نے اس پتھان سے اس کی کروس بھی لی اس کی گلوسز بھی لیے لے کے اس نے اس بچے کو دلوائے اور بھائی آگیا گیا تھا اور یہ بچہ پیچے پیچے پتھان نے پھر اس کو بلوا لیا پھر بلوا لیا نشے کی حالت میں تھا یہ ساری چیزوں کا جب ہمیں علم ہوا ہم نے ون فائف پہ کال کی ٹھیک ہے اور ہم نے ون فائف پہ کال کرنے کے بعد پولیس دو ملازم آئے ٹمپریری ٹمپریری دو ملازم انہوں نے بچے کا انٹرویو لیا بچہ کے اس حالت میں نہیں تھا بتا نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی میں اس کو مشکل سے ادھر لے گیا دو ملازم تھے وہ پوچھ گچھ کر کے وہ چلے گئے کہتے جی آپ اپلیکیشن جا کے تھانے میں ترچ کروائیں میں بچے کو پھر گھر چھوڑ کے پھر تھانے گیا اپلیکیشن وہاں پہ دی اپلیکیشن دینے کے بعد میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی ٹیک شیک دے دیں انہوں نے کوئی ٹیک نہیں دیا انہوں نے کہا جی آپ پھر دوبارہ واپس جائیں وہاں پہ ہماری گشت کا ڈالا پھر ہے پولیس کا وہ آپ کا جہاں پہ وقو آیا وہاں پہ وہ جائے وقو پہ وہ پہنچے گا اور وہاں پہ وہ چیزیں وہ لینا چاہ رہے یہ پوچھنا چاہ رہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپلیکیشن وہاں پہ دے کے واپس آ گیا اپلیکیشن دے کے واپس آیا ہوں تو پھر ہم دوبارہ اس پتھان کے پاس گئے ہیں پولیس کو میں لے کے گیا ہوں اور پتھان وہی الفاظ کہ میں نے اس کی کروس بھی تھا رہی میں نے اس کو سلام پہ نہ ڈار ہو گئے نہ جی نہ ڈار ہو گئے اور یہ ساری چیزیں مطلب کرنے کے باوجود رات پھر پولیس والے نے ہمیں کہا کہ جی آپ جائیں بیٹھیں پھر یہ میں نے سارا معاملہ اپنے بزرگوں سے شیئر کیا کیونکہ میری پارٹی ہے میرے قائد ہیں میرے ابھی اسی جماعت سے تعلق ہے اور ہم بھی قوم کے لیے خدمت کرتے ہیں اور قوم کے لیے جینا اور قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں اصفیر صدرہ صاحب آپ نے سنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک نوجوان بچے کو اس طرح سے ورگلا کے اس کو جبری مذہب تبدیلی کروانا اور پھر اس کو کچھ نشے کی چیز کھلا کے اور اس طرح سے بیوشن ہو جانا آپ اس سارے سسلے کوئی کیسے دیکھ رہے ہیں مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائم جس کو ایک مذہبی انتہا پسند قادر خان نے جبرن نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا اسے درایا دمکایا اس کا کراس چینہ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے لیکن ضرورت ہے کہ ریاست جو اس معاملے میں سوئی ہوئی ہے ہماری جوان بیٹیوں کو ابھی وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی ہیں ہماری نبالگ بیٹیوں کو نبالگ بیٹوں کو جس طرح سے درا دمکا کر ان کا جبرن مذہب جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے یہ اس کی ایک زندہ مسئل ہے سائم میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ پوری قوم متحد ہو اور سیم مقدمہ مقدمہ یک جہتی کا مزارہ کرے کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں کہ پہلے تو بیٹیوں کو برگلانے کے مقدمات آ رہے تھے اب بیٹوں کو بھی برگلانے کے مقدمات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں تیرہ سالہ بچہ ہے اب وہ اپنی علاقے میں نہیں گھومے گا تو کہاں گھومے گا اور پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ریاست کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے ہیں یہ جو قادر خان ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے ڈی ایس پی اور ایس ایچو کی مجودگی میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے سیم کو نماز پڑھنے کیلئے کہا میں نے اسے کہا کہ ایسائی چھوڑو آپ نماز پڑھو یہ ساری چیزوں کا اس نے اقرار کیا ہے لیکن اس کے باوجود پولس اس کے خلاف پرچہ دینے کیلئے تیار نہیں تھی وہ کہتی جی ایس ایچو صاحب کو کہا کہ میں خود بھی تھانے آرہا ان کو بھی میں نے کہا کہ آپ رکھیں یہاں میرے جانے سے پہلے ڈی ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور وہاں پر ساری رسکشن ہوئی ہے اور ایف آئی آر لکھنے کے لیے درج کرنے کے لیے ڈیسائیڈ ہوا ہے اور لیکن ایف آئی آر تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہماری بار بار کہنے پھل لیکن ایف آئی آر میں انہوں نے ملزم کو مکمل طور پر تحفظ دیا ہے یعنی جو دفعہ تھی کہ اسے فورس کیا گیا کہ یہ نماز پڑے اسلامی عقیدے کے مطابق اور یہ مذہب اسلام قبول کرے یہ چیزوں کی دفعہ تو اس میں شامل نہیں اور پھر پولس نے انتہائی درجے کی غفلت کی ہے یا مذہب پرستی کی ہے ان میں دونوں چیزیں ہیں انہوں نے جان بوجھ کر ون فائیو کی کال ہوئی ہے جو ایس پی صاحب بھی سنتے ہیں ڈی ایس پی صاحب بھی سنتے ہیں اور اس سے جو ہائی افشل ہے اس سے سینئر جو ہیں وہ بھی سنتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جو وقوع تیرہ طریق کو پیش آیا شام کو چودہ طریق کو انہوں نے اسے اس کی ایف آئی آر درجے کی ہے اور ایف آئی آر میں جو دھوکہ کیا گیا اس خاندان کے ساتھ بلکہ پوری مسیح قوم کے ساتھ کہ جو دفعہ لگانی تھی اسے فورس کرنے کی کہ تو نماز پر اسلامی عقیدے کے مطابق وہ دفعہ نہیں لگائی گئی اور اس سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ مدعی مقدمہ کو ابھی تک ایف آئی آر نہیں دی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر سیل کر دی گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر اگر سیل کرنی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں یہ یہ ایڈمیسریشن کا اپنا معاملہ ہے انتظامی معاملہ ہے لیکن مدعی کو ایف آئی آر کی کاپی دینے سے قانون جو ہے وہ کسی صورت نہیں روکتا نہیں روکتا وہ اس کا رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ تھانا سیڈوین کے ایس ایچو اور اس کا سارا عملہ جو ہے وہ ملزم کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سارے چیزیں مقدمے کو لیٹ درج کرنا مقدمے میں وہ دفعات نالگانی جو ملزم نے جرم بنتی ہیں جو ملزم نے جرم کیا ہے میڈیکل جو ہے وہ کروانے میں دیر کرنا ایف آئی آر کی کاپی مدعی کو صرف کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں اس بات کی تصدیق ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ یعنی مسیحوں کے ساتھ مدعی کے ساتھ نہیں کھڑی جی بالکل اس کے بعد لیٹ میڈیکل کر رہا ہے اور اسے بعد میں ریاست کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ سیم کے مقدمے میں پولیس نے کیا ہے یہ سب کچھ ظلم ہے اور میں یہ بتا دوں کہ یہ ظلم سیم کے خاندان یا مسیحوں کے ساتھ نہیں پولیس نے ریاست کے خلاف کیا ہے یہ سارا تاکہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ سیم کے ایشو کو پر تنقید کریں کہ پولیس کیا کر رہی ہے ریاست کیا کر رہی ہے میں ریاست کے تمام ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کے ناخل نے ایسے 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 کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے ایسے تبتیشیوں کے جو لوگ ون فائیو کی کار پر گئے ہیں جنہوں نے خود سنایا کہ وہ جو مولوی ہے قادر خان وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے تو جب ان کے سامنے یہ کہا گیا بچے کا میڈیکل بروقت ہوتا اس خاندان کو تحفظ ملتا اسی وقت ایف ایر کی کاپی جو ہے وہ مدعی کو صرف کی جاتی اچھا حسن صاحب یہ بنائیں اس سارے واقعے میں آپ نے کسی پارلیمنٹ ایرین سے کو رابطہ کیا یا اس کو بتایا اور یہ پرابلم ہوگی ہے اس میں تو میں تمام پوری قوم سے اس بارے میں اپیل کر رہا ہوں کہ قوم کھڑی ہو اور اس کو انصاف دلائے جائے اب جو آپ پارلیمنٹ جو ہیں یہ خود ساگتا پارلیمنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو آئین خود ساگتا لیکن جو ایک قومی مسئلہ ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ یہ آپ اس لی آئے ہیں تو اس میں سمجھ داؤ جب ایک نائنصافی کر رہے تو بچے کے انصاف دلائیں آپ میں سمجھ داؤ کہ جب ہم پوری قوم کو دیتے ہیں دعوت کہ یہ ایشو ہو گیا سب لوگ اس کی مدد کر اس میں کرسٹین سوافی کرسٹین پیوٹرگل کارپون وہ چھوٹا لیڈر ہے وہ بڑا لیڈر ہے وہ چھوٹا جرنلسٹ ہے وہ بڑا جرنلسٹ ہے وہ چھوٹا سوشل ورکر ہے وہ بڑا سوشل ورکر ہے وہ چرچ کا نمائندہ ہے سب کو دعوت دی جاتی ہے اور ہم نے دعوت دی ہے اب قوم کے سامنے پھر میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں پوری قوم کو چاہیے کہ سائم کے مقدمے کو ایک اگزیمپل بنا لے ایک مثال بنا لے ہم پاکستان مسیحہ ملت پارٹی سائم کے ساتھ کھڑی ہے ہم ہر حال میں اسے انصاف دلانے کے لیے ہر جگہ پر ہر فورم پر آواز بلند کریں گے کوڈ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم بالکل جو ادارے ہیں ان کے پاس جائیں گے جو جو ادارے ذمہ دار ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے ان کو تحرین اگاہ کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا اگر پولس یہ سمجھتی ہے کہ ہم خموش بیٹھ جائیں گے وہ بلکل نہیں ہوگا اس بچے کو انصاف دینا ہوگا وہ دفعہ بحال کرنی ہوگی ملزم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دلانے کے لیے پولس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اوکی حسن صاحب جب بچے کی میڈیکل رپورٹ آئیے وہ کیا کہتی ہے دیکھیں کل جب ڈاکٹر صاحب کے پاس اسے لے کر گئے ہیں میں بھی سال تھا اس کے بالت صاحب تھے پولس تھی اس کا ٹیسٹ ہوا ہے بلیڈ لیا گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ میڈیکل ہوا ہے لیٹ میڈیکل ہوا تو اس کے کوئی نتائج نہیں آئیں گے اور یہ سب کو چیز لیے لیٹ کیا گیا تاکہ ملزم بچ جائے اسے ریلیف ملے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا اس بچے کو بھی جو تیرہ سالہ بچہ جو گھر سے اپنے بالوں کی کٹنگ کرانے کے لیے گیا پتھان نے کیسے اس کو روکا کیسے اس کا اور سب سے بڑی بات وزیر اللہ پنجاب بی بی مریم نواز شیف صاحبہ کے لیے کہ جنابہ آپ کا جو تھانہ کلچر رہنا ابھی تک تبدیل نہیں ہوا اور مسیح قوم کو ابھی بھی انصاف نہیں مل رہا آج بھی جو جرم ہے اس پہ وہ دفاعات نہیں لگی اور مدہیوں کو جونس ایف آئی کی کاپی نہیں دیگی یہ آپ کے لیے چیلنج ہے اور مسیح قوم کے لیے لمحہ فکر ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیار کو اجازت دیجئے جائے مسئل